اسلام علیکم ویورز اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے ذائقے اور آج اس میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ان لوگوں کی پسندیدہ ڈیش ہے جنہیں سوئیاں بھی پسند ہیں اور وہ کسٹرڈ بھی کھانا چاہتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اس ریسپی کو کیونکہ ہم نے یہ دونوں چیزوں سے یہ ڈیش بنائی ہے یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون گھی لیا ہے جسے میلٹ کر لیا ہے اور دو اس میں چھوٹی لیچی ڈالتی ہیں لیچیوں کا میں نے موں کھول دیا تھا اور اب ہم اس کو تھوڑا سا کلر چینج کریں گے براؤن ہونے تک پرائی کریں گے یہاں پر میرے پاس ہاف پیکٹ سوائیوں کا ہے جس کو میں نے بارک کر لیا تھا توڑ توڑ کے چھوٹے پیسز کر لیا تھے آپ کو جتنے پیسز رکھنا ہے آپ اپنا بنا لیجئے اب آپ دیکھ لیچے میں نے کتنے بارک کیا تھے ان کو اور ہم میں اسے گھی بھا فرائی کر رہی ہوں اور گھی بھا ہم اتنے دیر فرائی کریں گے کہ اچھی سے خوشبو آنے لگے اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے یہاں پر سوائیاں براؤن ہو گئی ہیں اب میں نے یہاں پر ایک کلو دودھ لیا ہے جس کو روم ٹیمپریچر تک ہم نے گرم کر کے ٹھنڈا کر لیا روم ٹیمپریچر تک وہ میں یہاں سوائیوں میں اٹ کروں گی اس میں سے میں نے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم دودھ کو بچا لیا تھا جس میں میں نے بعد میں کسٹڈ گھول ہے تو آپ ایک کلو سے تھوڑا کم ڈالیے گئے یہاں پر اور ہاف کپ دودھ بچا لیجئے کسٹڈ کے لیے یہاں پر اب سوائیوں کو دودھ کے ساتھ اچھی طرح پکائیں گے سوائیاں سوفٹ ہو جائیں ساتھ ہی ہم نے جو ہاف کپ دودھ بچایا تھا اس میں میں نے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون جائے کسٹڈ پاورڈر کے لیے لیا وہ میں نے گھول لیا یہاں پر اور ہم اس میں کسٹڈ میٹ کر رہی ہوں فاران ہم اس میں چمچہ چلا دیں گے تاکہ کوئی گوٹھلی نہ بنیں یہاں پر یہ بھگوانا تھوڑا چھوڑا تھا تو میں نے پھر اسے چینج کر کے ذرا بڑے سائز کے اس میں لے لیا تھا تو یہاں پر دودھ تھوڑا زیادہ ہو گئے تو آپ بھگوانا چھوڑا تھا یہاں پر میں نے برطن کو بڑھا لے لیا ہے اور اب میں اس میں ون کپ سے تھوڑا کم چینی کا ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساف سے چینی کو کم زیادہ کر لیجے گا اور اب چینی کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ میلٹ ہو جائے اور پھر چینی کو اچھی طرح ہم پکا لیں گے تاکہ ہمارے کسٹرڈ میں کچھا پاننا رہے اور جب ہماری چینی اچھی طرح ہو جائے گی اور پک جائے گی اس کے ساتھ تو ہم فلم کو یہاں پر بند کر دیں گے کسٹرڈ ہمارے ریٹی ہو گیا اور میں نے فلم کو بند کر دیا ہے اب ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے کسٹرڈ کو اور یہاں پر میں نے کسٹرڈ کو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد بادام سے گرنٹش کر لیے تھا آپ اس سے بادام بستے کسی اور ڈرائی فروٹ کے ساتھ بھی گرنٹش کر سکتی ہیں آج کی ریسے پی آپ کو کیسی لگے اچھے لگے لائک شیئر کمنٹس کیجئے گا ملے گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ